جسٹس ساکب نصار دو برس تک سپریم کورٹہ پاکستان کے چیف جسٹس رہے اور یہ سترہ جنوری دو ہزار انیس کو ریٹائیڈ ہو گئے لیکن یہ آج بھی خبروں میں حاضر سروس ہیں جسٹس صاحب کا دور تلاتم خیز بھی تھا اور خبرناک بھی پورے میڈیا کے کیمرے دن بھر سپریم کورٹ پر فوکس رہتے تھے جسٹس ساکب نصار نے ریکارڈ سو موٹو نوٹسز بھی لیے دورے بھی کیے اور یہ جسٹس افتخار محمد چوہدری کے بعد میڈیا کا سب سے مرعوب موضوع بھی رہے ان کے دور میں ایک بھی دن ایسا نہیں گدرا جب ٹیلیویین سکرینز پر ان کے ٹکرز نہ چلے ہوں یہ چیف جسٹس ساکب نصار سے متعلق کوئی بریکنگ نیوز نہ آئی ہو چیف جسٹس نے دیامر بھاشا اور محمد دیم کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کا اعلان بھی کیا تھا اور اس کے لیے بقاعدہ فنڈ ریزنگ بھی شروع ہوئی ان کے دور میں میاں نواز شریف کے خلاف فیصلے بھی ہوئے یہ ڈسکوالیفائی بھی ہوئے اور گرفتار بھی ہوئے اور عمران خان کو صادق اور امین کا ٹائٹل بھی ملا اور دوہزار اٹھارہ کے متنازہ الیکشن بھی ہوئے گویا ان کا دور ٹھیک ٹھاک ہنگامہ خیز تھا اور اس کی ہنگامہ خیزی آج بھی قائم ہے اللہ تعالیٰ نے جسٹس ساکر بن عصار کو یاداشت بھی اچھی لے رکی ہے یہ بات اور اس کا سیاکو سواق نہیں بھولتے جنوری دوہزار اٹھارہ میں قصور کی بچی زینب کا واقعہ پیش آیا تھا اس واقعے کے دوران ہمارے صحافی دوست ڈکٹر شاہد مسعود نے دعویٰ کر دیا ملزم عمران علی عالمی مافیا کا رکن ہے اور اس کے سینتیس فارن اکاؤنٹس ہیں جسٹس ساکر بن عصار نے اس دعویٰ پر سو موٹو نوٹس لے لیا سماعت شروع ہو گئی چیف جسٹس نے اس سماعت کے دوران سینئر صحافیوں اور انکر پرسنس کو بھی معاونت کے لئے عدالت بلا لیا میں بھی اس جسٹ میں شامل تھا لیکن ذاتی مصرفیات کی وجہ سے عدالت نہ جا سکا میری چند ماہ بعد جہاز میں جسٹس صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہیں یاد تھا میں سماعت کے دوران عدالت نہیں آیا تھا لہٰذا انہوں نے فوراں شکوا کیا میں نے معذرت کر کے عرض کیا یہ واقعی میری کتا ہی ہے آپ اب جب بھی بلائیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا اور انہوں نے دوسرے ہی دن مجھے چائے پر بلا لیا اور یوں میری ان سے ایک گھنٹہ ملاقات ہوئی میں نے اس ملاقات پر بائیس مارچ دو ہزار اٹھارہ کو چیف جسٹس کے ساتھ ایک طویل ملاقات کے ٹائٹل سے کالم لکھا تھا اس کالم نے بھی اس زمانے میں بہت شور برپا کیا تھا اس پر شوز بھی ہوئے تھے اور شدید تنقید بھی لیکن جسٹس ساکر بنیسار نے واقعی حوصلے کے ساتھ تنقید برداشت کی تھی اور میں آج بھی اس پر ان کی تعریف کرتا ہوں ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی میری ان سے چند مرتبہ فون پر گفتگو ہوئی تاہم ملاقات نہیں ہو سکی جسٹس ساکر بنیسار کا ورس اپ چار دن پہلے حیک ہو گیا تھا یہ اس پر بہت ڈسٹرب تھے لہٰذا سونوار اور منگل میرا ان سے دوبارہ ٹیلی فون پر رابطہ ہوا یہ میڈیا اور میرے ساتھ ناراض ہیں لیکن یہ اس ناراضگی کے باوجود سب سے بات بھی کر لیتے ہیں اور جس سوال کا جواب بھی دینا چاہتے ہیں یہ دے ریتے ہیں اور جو بات انہیں پسند نہیں آتی یہ اسے گول کر دیتے ہیں یہ ان کی پرانی عادت ہے یہ جس ایشو پر بات نہ کرنا چاہے ہیں یہ اسے ڈائیورٹ کرنے کے لیے کوئی دوسرا موضوع چھیڑ دیتے ہیں میرے ساتھ گفتگو میں بھی یہ بار بار یہ تقنیق استعمال کرتے رہے ان کا کہنا تھا کہ آپ لوگوں نے پورا ملک تباہ کر دیا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سچ بولیں لیکن آپ جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ نہیں کہہ رہے ان کا دعویٰ تھا کہ ان کے اوپر بہودہ الزامات لگائے جا رہے ہیں جبکہ انہوں نے نیک نیتی اور انسانی حقوق کو سمنے رکھ کر تمام فیصلے کیے ان کے بقول میں نے ایک لاکھ تیس ہزار درخواستیں نپٹائیں لیکن ان پر کوئی بات نہیں کر رہا مجھے جان بوجھ کر گندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ مجھے انڈر پریشر لانا چاہتے ہیں اپسٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن میں اپسٹ ہوں گا اور نہ ہی انڈر پریشر ہوں یہ لوگ میری جان تو نہیں لے سکتے ان کا کہنا تھا کہ میرا ورڈس اپ اچانک ہے کو گیا میرے بیٹے نے ورڈس اپ اور ایف آئی اے کو مطلع کر دیا ورڈس اپ کمپنی کا میسج آ گیا ہم آپ کا اکاؤنٹ ریکاور کر رہے ہیں لیکن ایف آئی اے کی طرف سے ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا میں نے پوچھا کیا آپ کے ورڈس اپ میں آپ کی کوئی ایسی آڈیو اور ویڈیو تو نہیں تھی جنہیں کوئی غلط استعمال کر سکتا ہو یہ سوال ان کو اچھا نہیں لگا اور ان کا کہنا تھا میرا ورڈس اپ ہے کرنا چوری ہے اور یہ جس نے بھی کی اسے اللہ تعالی کے سامنے جواب دینا پڑے گا میں اب ریٹائٹ زندگی گزار رہا ہوں مجھے ایشیوز میں گھسیٹنے خراب کرنے اور تقریروں میں میرے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کیا جسٹیفیکشن ہے آپ تو کم از کم سچ کا ساتھ دیں آپ تو دوسروں کی زندگی میں گھسنے والوں کے ساتھ نہ چلیں میں نے پوچھا کیا جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید آپ کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے رہے تھے جیس سے ساکب نصار نے کلمہ پڑھ کر جواب دیا بلکل نہیں اتنا کمزور نہیں تھا کہ جنرل فیض جیسا شخص مجھ سے رابطہ کر سکتا مجھ سے مل سکتا اور میں اس کی خواہش پوری کرتا میں جنرل فیض حمید سے کیوں ملوں گا اور نہ اس میں اتنی جرت تھی کہ یہ مجھے فون کرتا یا ملاقات کرتا میں نے پوچھا آپ نے عمران خان کو صادق اور امین قرار دیا تھا یہ فیصلہ آج بھی ڈسکس ہو رہا ہے کیا آپ کا فیصلہ غلط تھا یہ فورن بولے جج درخواستوں اور پٹیشنز میں اٹھائے جانے والے سوالوں پر فیصلے کرتے ہیں ہمارے سامنے حنیف عباسی کے وقیل اکرم شیخ نے بنی گالا کی منی ٹریل کے حوالے سے تین سوال رکھے تھے اور ہم چیف جسٹس ساکب نصار جسٹس عمر اطاب دیال اور جسٹس فیصل عرب نے عمران خان کو ان تین ایشوز پر سچا پایا اور ہم نے انہیں صادق اور امین ڈکلیر کر دیا عمران خان اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں ان کی باقی زندگی کیسے گجری اور ان کے باقی معاملات کیا ہیں اور کیا یہ ان میں بھی صادق اور امین ہیں یا نہیں ہیں میری بلا جانے مجھے کیا بتا ان کا کہنا تھا کہ ججز فیصلے کیا کرتے ہیں فیصلے غلط بھی ہوتے ہیں اور صحیح بھی ان پر تنقید بھی ہوتی ہے اور تعریف بھی اور یہ فیصلے ججز کے بعد بھی ڈسکس ہوتے رہتے ہیں میرے فیصلے بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں آپ پڑھ لیں آپ ان پر بات بھی کر لیں تاہم یہ یاد رکھیں کہ جج بھی انسان ہوتے ہیں یہ بھی غلط ہو سکتے ہیں اور ان کے فیصلوں کا فیصلہ بہرحال تاریخ کرتی ہے میں نے پوچھا یہ تاثر ہے کہ جانگیر ترین بیل سنگ ایکٹ کا شکار ہو گئے تھے یہ بولے آپ ججمنٹ پڑھ لیں اس کا جواب میں نہیں ججمنٹ دے گی میں نے پوچھے عمران خان نے چند دن قبل آپ سے کیوں رابطہ کیا تھا یہ بولے یہ کسی معاملے میں میری مدد چاہ رہے تھے لیکن میں نے ان سے فوراں کہہ دیا کہ میں اس معاملے کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا میں اس میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا میں نے پوچھا کیا آپ کا ورس ایپ اس گفتگو کے بعد حیک ہوا جستر صاحب کا جواب تھا کہ میں آپ سے بھی اس معاملے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا میں نے پوچھا کیا عمران خان آپ کے ذریعے موجودہ ججز سے کوئی سپورٹ چاہ رہے تھے یہ سن کر جستر صاحب نصار ناراض ہو گئے اور ان نے سخت لحظے میں جواب دیا کہ اس معاملے میں قطن کوئی بات نہیں کرنا چاہتا نہ ہاں اور نہ نہ دوسرا ججز آزاد ہیں یہ میری بات کیوں مانیں گے میں نے پوچھا اگر آپ کی عمران خان سے گفتگو لیک ہو گئی تو کیا آپ دونوں کے لئے خطرناک نہیں ہوگا یہ سختی سے بولے تم لوگوں نے پورے ملک کو برباد کر دیا ہے بچوں کی زندگیاں تباہ کرنی ہیں تم لوگوں نے تمام لوگوں کے بارے میں بد اعتمادی اور بے اعتمادی پیدا کر دیئے آپ لوگ میرے ساتھ بھی یہی کر رہے ہیں لیکن میں ڈرنے والا نہیں ہوں میں نے پوچھا آپ کس کو بربادی کی وجہ سمجھتے ہیں یہ بولے ہم سب ذمہ دار ہیں میں کسی ایک ادارے کو ذمہ دار نہیں سمجھتا ہم سب لوگوں اور اداروں نے مل کر اس ملک کو تباہ کیا آپ نے بھی اور میں نے بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پاکستان کے بارے میں سوچیں بچوں کی زندگیاں تباہ نہ کریں اپنا کنڈکٹ ٹھیک کر لیں ریٹنگ کے پیچھے نہ دوڑیں میں نے پوچھا آپ کا جنرل فیض حمید کے ساتھ کوئی رابطہ ہے یہ بولے بلکل نہیں ہے تاہم جنرل باجوہ ریٹائرمنٹ کے بعد اڑھائی تین ماہ قبل جنوری دوہزار تئیس میں میرے پاس گھر تشریف لائے تھے ہم نے چاہے کٹھے پی گپ شپ کی بچوں اور فیملی کے بارے میں بات کی اور بس میں نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ اس ملاقات سے قبل فیملی سمیت ان کے گھر بھی گئے تھے ان کا جواب تھا یہ ملاقاتیں غیر سیاسی تھی اور فیملیز میٹنگ تھی ان کا سیاست اور موجودہ حالات میں کوئی لینا دینا نہیں تھا آپ لوگ سپیکولیشنز نہ کریں میں نے سابق چیف جسٹس کو ایک بار پھر عمران خان سے گفتگو اور ان کے دور کے مقدمات کی طرف لے جانے کی کوشش کی لیکن یہ بڑی مہارت سے بات کو دوبارہ میڈیا کریکٹر اسیسنیشن اور اپنے کارناموں کی طرف لے آئے اور ان کا کہنا تھا کہ میں نے زندگی میں جو اچھے کام کیے آپ لوگوں ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے آپ میرے سیاسی فیصلوں کو کیوں زیادہ ڈسکس کرتے ہیں ہمارے پاس اس دور میں جو شواہد تھے ہم نے قانون کے مطابق فیصلے کر دئیے آپ فیصلے پڑے اور انہیں اچھا یا برا سمجھ لیں مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں تاہم مجھے ان کی گفتگو سے یہ محسوس ہوا کہ یہ ڈسٹر بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں مجھے ان کی گفتگو سے یہاں